جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو دن چل رہا ہو اس کی مناسبت سے بھی گفتگو ہو اور اگر کوئی خاص حالات اور واقعات کے جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہو ان کی جانے بھی توجہ دلائیں تو پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ توہین رسالت کا الزام لگا کر ابھی خطیب اہل بیت مدہ اہل بیت شاہر اہل بیت آشق بیہ صاحب کو نوید آشق بیہ صاحب کو شہید کیا گیا اس پر ہم گو کہ پہلے بھی ڈسکسن کر چکے لیکن توجہ دلائنا ضروری ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہمیشہ ازاداری امام حسین علیہ السلام کی مخالفت جاری رہی ہے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے نام سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ افراد جو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے مخالف نہیں ہیں لیکن در حقیقت انہوں نے نہ دین اہل بیت سے لیا ہے اور نہ کوئی اور چیز اہل بیت سے لیا ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اتنے زیادہ ہیں مقام اتنا زیادہ ہے اور جتنا ان پر ظلم کیا گیا نہ ان کو چھپا سکے نہ ان کو چھٹلا سکے بے شک قتل کیا اور ان لوگوں کی جو یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں تو ان کے اس دعوے کے بتلان کے لئے اتنا کافی ہے کہ یہ اہل بیت کے قاتلوں کو بھی بہت زیادہ مانتے ہیں اور دین انہی سے لیتے ہیں اور اہل بیت کا نام لیتے ہیں مجبوراں کیونکہ ان کا مقام بہت زیادہ ہے یہ مجبور ہو چکے ہیں ورنہ یہ قاتلوں کی صف میں کھڑے ہیں یہ قاتلوں کا دفع کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزداری پہ ہمیشہ ان کے علماء نے حملہ کرائیں غزالی جیسوں نے کہا کہ یحرم علی الوائز ذکر مقتل الحسین کے وائز پر حرام ہے حسین کے مقتل کو بیان کرنا وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں سے ان کا رابطہ ہے ان کے چہروں سے پردے ہٹتے ہیں عزداری سے یہ ان کا اصل پرابلم ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی جب مظلومیت کو جانتا ہے تو خود بخود اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس مظلوم پر ظلم ڈھانے والا ظالم کون ہے اور فطری عدربار سے انسان ظالم سے نفرت کرتا ہے مظلوم کے ساتھ ہو جاتا ہے لہٰذا ان کو عزداری بری لگتی ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک شور کیا جا رہا ہے اور خصوصاً لاہور میں جو ایک پاکستان کی ایجنسیوں نے اور دشمنانے رسول آل رسول نے ایک مدرسہ جو بنا کے دیا ہے ایک شخص کو کہ جو بظاہر شیعہ لگ رہا ہے لاہور کا سامری اب اگر ان کی آپ چیزیں دیکھیں تو ایک اٹیک چلتا ہے اور اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے مثال کے طور پر سب سے پہلی چیزیں ذہن میں رکھیں کہ عزداری امام حسین علیہ السلام کو کم کرنا ہے دشمن کا یہ حدف ہے دشمن اپنے کام کے لیے بعض دفعہ اندر کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے یا یہ کہ اپنے افراد کو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں پس اصل موضوع یہ ہے کہ عزداری کو ختم کرنا ہے کیوں ختم کرنا ہے کہ عزداری کی وجہ سے دشمن پہچانے جاتے ہیں کس کے اہلِ بیت کے عزداری کی وجہ سے اہلِ بیت سے دنیا آشنا ہے آج بھی اگر آپ سوال کریں پورے انڈیا پاکستان کے گاؤں دے ہاتھ میں چاہے شیعوں سے چاہے سنیوں سے چاہے ہندووں سے چاہے سکوں سے کہ یزید اچھا تھا یا امام حسین کیا جواب دیں گے لوگ حتی ہندو امام حسین یزید ظالم تھا یا امام حسین کیا جواب دیں گے ہندو کہیں گے نہ امام حسین مظلوم تھے یزید ظالم تھا انہی تمام لوگوں کے درمیان سوال کریں کہ جب بھی باطل طاقتوں کے ساتھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یزید کا استعمال کیا جاتا ہے حق کے ساتھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کس کا؟ امام حسین علیہ السلام کا امام حسین کی شہادت جو اس وقت دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے کس وجہ سے؟ ازاداری کی وجہ سے لیکن اگلی مرحلہ اب یہ شور کیا جاتا ہے کہ تاجران خون حسین اب اس میں لوگ بہت سارے آ جاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں وہ قرآن بیچنے والے ہیں بالکل ایک علمی سوال ہے کیا نہیں ہے واقعا قرآن پڑھانے والوں کو آپ کہتے ہیں قرآن بیچنے والے تاجران کلام اللہ کلام اللہ کہیں سنا اس قسم کے لوگوں سے تاجران کلام اللہ نہیں سنا ہوگا نا کیوں نہیں سنا کہ یہ ان طریقوں سے اپنے آپ کو مصلح ظاہر کر کر کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں درحقیقت ازاداری کو ان کو کم کرنا ہے ابھی سٹیپ بائی سٹیپ ہم چیزوں کو بیان کریں گے اور اس کو اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ ایام ازا کا اختدام ہے اور پتا چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کے خدمت گزاروں کی حیثیت کیا ہے اور دشمن اس ازاداری سے بھی ڈرتے ہیں اس کے خدمت گزاروں سے بھی ڈرتے ہیں سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ فقہ پڑھا رہے ہیں جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں جو تفسیر پڑھا رہے ہیں جو حدیث پڑھا رہے ہیں جو اصول دین پڑھا رہے ہیں کیا کبھی آپ نے سنا کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ اصول دین پڑھانے والا خصوصا توحید پڑھانے والا اللہ کا تاجر ہے اگر قانون یہ ہے تو پھر تو توحید پڑھانے والے کو کہنا چاہیے یہ اللہ کو بیچ رہا ہے قرآن پڑھانے والے کیلئے کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کے کلام کو بیچ رہا ہے اب یہاں پر اس چیز کو واضح کر دیں کہ یہ سارا کام ہو رہا ہے تاکہ ازاداری کو کم کیا جب آپ کہیں گے اس سے کیسے کم ہو جائے گی وہ اگلے مرحلے میں بیان کریں گے بعض میں کہتے ہیں یہ تو واجب ہے فقی مسئلہ آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی ذاکر یا شاعر ڈیمانڈ کرتا ہے تو شارن کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ نہ بولائیں اس کو اگر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ کہا جائے گا کہ اخلاص نظر نہیں آرہا لیکن آپ حرام نہیں کہہ سکتے یہ یاد رکھیں کہ وہاویوں کی طرح سلفیوں کی طرح ہر چیز کو فوراً حرام کہنا یہ خود حرام ہے حرام کے لئے دلیل چاہیے جب آپ کہتے ہیں حرام یعنی آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کو بیان فرما رہے ہیں کس دلیل پہ آپ یہ کہیں مجھے نہیں اچھا لگتا چیز اتنی مناسب نہیں ہے حرام بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی کو کہنا اس کے لئے ہمیں دلیل چاہیے اور اس زمانے میں کون بتائے گا حرام اور حلال کا مراجع ازام کسی بھی مرجع نے کبھی بھی ان چیزوں کے لئے حرام نہیں کہا اب اگر آپ دلیل یہ لائیں گے کہ یہ واجب ہے تو کہا جائے گا بابا اس شاعر کو بلانا واجب ہے آپ کسی سے بھی پڑھوالیں اگر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ دے دیں اس کو نہیں بلاتے نا تو اگلا مرحلہ لوگوں کی جان بچانا واجب ہے کہ نہیں ہے ڈاکٹر کی فیس لینا حرام ہے ساری ہم نے مثالیں دیں کہ ان میں کسی بھی نہیں بولتے سب گھوم پھر کے مسئلہ آتا ہے ازاداری امام حسین لہٰذا اگلے سال کے لئے ازاداری اور بہتر سے بہتر کرنے کی سوچ اچھا جتنے بھی لوگوں کو پروجیکٹ نظر آتے ہیں ویل فیر کے اس میں آپ ہمیشہ سنیں مجالس کم کر دی جائیں ازاداری کم کر دی جائیں بابا تم اپنا شادی کا بلیمے کا سفر کا فون کا گاڑیوں کا بجلی کا ہزار قسم کے خرچے کم کر دو لیکن ساری ویل فیر آپ کو نظر آئے گی کس میں ازاداری امام حسین ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سلاب زدگان کے لئے جو شور اٹھایا بعض ہماری حتہ لوگوں نے کیا کہا کہ زیارت امام حسین بنا جائیں کیا کریں اس کو سلاب زدگان کو دے دیں کہہ دیا ساتھ میں ایک اور بیان بھی دے دیتے کہ چار پانچ سار کے لوگ حج و عمرے پہ نہ جائیں اب آپ کہیں گے وہ دو واجب ہے نہ عمرہ واجب نہیں حج واجب ہے حج ایک واجب ہے کہا جائے دوسرے اور تیسرے حج پر کوئی بھی نہ جائے کس کو دے دیں پیسہ سلاب زدگان کو مساجد کی جو بقا کے لئے تعمیر ہے وہ ضروری ہے لیکن اس کے ڈیکوریشن پر امام بارگاہ کے ڈیکوریشن پر مدرسوں کے ڈیکوریشن پر یا بعض مولوی ملہ کے جو پچاس پچاس اور سو سو باڈی گارڈ لے کے نکلتے ہیں وہ کہے کہ ہم نہیں نکلیں گے باڈی گارڈ کے ساتھ یہ سب کچھ دیں کس کو سلاب زدگان کو گھوم پھر کے بات آتی ہے کہاں پر ازاداری امام حسین اگلا مرحلہ وہ آ جاتا ہے زاکروں کا زاکروں کا دفع اگر کوئی زاکر کرے گا تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو اپنے ہیں نا خود ہم دفع کر رہے ہیں زاکروں کا زاکرین اور زاکرات یعنی خواتین جو مجالس پڑھتی ہیں اور جو حضرات مجالس پڑھتے ہیں ان کا بہت بڑا پارٹسپیشن ہے ازاداری امام حسین میں یاد رکھیں ان کو نہ ڈینائے کریں اور نہ انڈریسٹیمیٹ کریں ان کو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا ازاداری امام حسین علیہ السلام پر نہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ہاں ان کی اصلاح ضروری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت صاف اور دو ٹوک بات اس وقت جو عقیدتی انحراف پھیلا رہے ہیں مثال کے طور پر یہی لہور کا سامری ایسا انحراف آج تک کسی زاکر نے پھیلایا ہے وہ گندی زبان وہ گندے الفاظ کہ جو خدوے جمعہ سے اور ممبر امام حسین سے استعمال ہو رہے ہیں حتی کھلی گالیاں یہ ایسے یہ کہ اگر کوئی دلال جسم فروشی کا دلال جس کو بڑا وہ غلیظ نام ہے نا اس کا جسم فروشی کے دلال کو کیا کہتے ہیں دلے دلہ پنجابی میں دلہ اور اردو میں بڑوا 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 حتیٰ وہ الفاظ کے جو خواتین کی تجارت کرنے والوں کے لئے پنجابی میں گندے الفاظ ہیں اور جو اردو میں گندے الفاظ ہیں آج تک واقعا کسی بھی زاکر سے سنیں چاہے وہ سندھ کا ہو پنجاب کا ہو سرائی کی بیلت کا ہو پڑا لکھا ہو یا جاہل ہو تو جو غلط بات ہے وہ غلط ہے چاہے وہ عالم کرے یا عالم نہیں بلکہ چاہے جس کو سر پہ امامہ ہو یا جسم پہ شیروانی ہو غلط غلط اور صحیح صحیح ہے اب یہ کہ جی جاہل زاکر ہیں تم نے واضح کر دیا جاہل ہو یا عالم ہو صحیح بات صحیح یا غلط بات غلط ہے اور پورے انڈیا پاکستان میں جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر فیالہ ہے اس میں صرف علماء کا کنٹیویشن نہیں ہے یاد رکھیں خواتین کا ہے مردوں کا ہے جو مجلسیں پڑھنے والے تھے شاعروں کا ہے سوس پڑھنے والوں کا ہے سلام پڑھنے والوں کا ہے نوہ پڑھنے والوں کا ہے مرسیہ پڑھنے والوں کا ہے باقی بانیان مجالس کا ہے مساجد بنانے والوں کا ہے امام بارگاہ بنانے والوں کا ہے جلوس اور ازداری کے لیے پرمٹ لینے والوں کا ہے اس کے لیے سیکیورٹی فرام کرنے والوں کا ہے ان تمام لوگوں کی وجہ سے ہے ہم خود مولوی ملہ ہو کے سارا کریڈٹ لینے کے فیور میں نہیں ہیں غلط بات ہے یہ یہ ساری ازاداری علماء کی وجہ سے نہیں ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کنٹیبیشن ہیں کسی کے حق کو ضائع نہ کیا جائے کسی کی توہین نہ کی جائے اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ پڑے لکھے نہیں ہیں ممبر پہ صرف علماء آنے چاہیے جملہ اچھا لگ رہی ہے لیکن یہ بہت بڑی سازش والا جملہ ہے پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے پاکستان کے ہر گاؤں میں چار پانچ گائنکالجس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہر گاؤں کے اندر چار پانچ گائنکالجس ہوں ہر گاؤں کے اندر کم سے کم ایک دو ہرڈ سپیشلسٹ ہوں ہر گاؤں تو یہ ہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پوسیبل ہے حتی یورپ امریکہ میں پوسیبل ہے یورپ امریکہ کے ہر ٹاؤن میں ایک گائنکالجس ہوتی ہے ہر وقت ایک ہرڈ سپیشلس ہوتا ہے ہر وقت ہر گاؤں میں یہاں پر جو ہے وہ ہرڈ ہاؤسپیٹل ہے الگ نہیں ہے لیکن آئیڈیل کیا ہے ہو تو بہت اچھا ہے لیکن سوال کیا پیدا ہوتا ہے گاؤں دہات میں اگر گائنکالجس نہ ہو تو دایا ہو کے نہ ہو یہ جو سازش ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے کہ یہ ذہن میں ڈالا جائے علماء ہوں علماء ہوں علماء ہوں واقعا ہوں لیکن ہے تو نہیں نا لیکن یہ جو ہزاروں مجالس ہو رہی ہیں بلا شک ان میں پڑھے لکھے لوگ آنے چاہیں مطالعہ کر کے آئیں اچھی بات کریں غلط بات نہ کریں غلط بات ہو تو اس کی اصلاح کریں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہزاروں مجالس ہو رہی ہیں اس کے لئے نہیں ہم لوگ یہ بالکل ایسا ہے زلزل آیا وہ تو جو تھوڑا بہت جان بچا سکتے ہیں جا کے وہ جائیں یا نہ جائیں یا یہ کہیں کہ نہیں جب ڈاکٹر آئے گا جب ڈاکٹر جائے گا کہ جائے گا نا جو تھوڑی بات فرسٹڈ جانتے ہوں وہ بھی جائیں تو یہ سارا کام یہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ازاداری کم دوسرا پرابلم کیا ہے کہ سپاہ صحابہ ہو یا دوسری سلفی اور وہابی جماعتیں ہوں وہ شیعہ زاکرین کے اوپر توہین رسالت توہین صحابہ توہین امہاد المومنین کیس بنا رہی ہیں تاکہ ان کو دبایا جائے دوسری جانے پاکستان میں باقایتہ پرمیٹ کینسل کیے جا رہے ہیں حتیٰ گھروں کی مجالس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ پرمیشن لیں جبکہ پاکستان کے لاؤں میں اس چیسی کوئی گنجائش نہیں ہے گھر کے اندر آپ مجلس رکھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کیا پاکستان میں مہندی اور مانجے کے لئے جو ہے پرمیشن ہوتی ہے گلی میں جو رخص و موسیقی ہوتا ہے اس کے لئے پرمیشن ہوتی ہے نہ اسیف امام حسین کے نام کے لئے اب اس میں دشمن کیا کر رہے ہیں کہ شاعر کے اور زاکروں کے کلپ نکال کر ان کو کافر ثابت کر رہے ہیں اس کام کے لئے بھی اس لاہور کے مدرسے کے سامری نے بہت سارے لوگوں کو پائنٹ کیا ہوا ہے کہ جو خود بعض غیر شیعہ ہیں اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جو قائدیانی شیعہ اور سنی مکس فیملیز ہیں کہ جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں ادھر کی ہوا چلے تو ادھر ہو جائیں ادھر کی ہوا چلے تو ادھر ہو جائیں ان میں سے کچھ لوگ نے یوٹیوب پر سینکڑوں شیعہ زاکروں کو کافر اور ملحد اور مشرق قرار دیا ہوا ہے یعنی وہ کام جو پوری سپاہ صحابہ نہیں کر سکی وہ اس لاہور کے سامری کے باز افراد کر رہے ہیں صرف کس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب وہ کلیر کرنے کا حدف کیا ہے کہ ان باتوں میں نہ آئیں کیونکہ اس کا جو ریزلٹ نکلے گا وہ ازاداری امام حسین محدود ہو جائے گی دشمنان اہل بیت غلبہ پائیں گے اس پر اسی طریقے سے پاکستان میں گفتگو چلی تھی کہ جو نوہ مرسیوں میں اور منقبتوں میں اشعار ہیں جو ناتوں میں اشعار ہیں اس کے لیے بقاعدہ ہے ایک وزارت بنے ایک ادارہ بنے وزارت نہیں ایک ادارہ بنے گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو اس کو پاس کریں مظاہر لے گا بڑی اچھی بات ہے نا یہ لیمیٹڈ کرنے کے لیے ہے یہ ذکر اہل بیت کو لیمیٹڈ کرنے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں اس میں ہمارے بعض افراد ہم نہیں کہتے دوست شامل ہیں دوست بنا کر ظاہر کیا جا رہا ہے لہذا جان لیں کہ جتنے یہ کام ہو رہے ہیں یہ ازاداری امام حسین کو روکنے کے لیے ہو رہے ہیں قوم میں ایک بیداری ہونی چاہیے سمجھ ہونی چاہیے اور بظاہر جو نعرے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کبھی بھی ان کے پیچھے نہ جائیں یہ بالکل خوبصورت اور رنگین ساپ کی طرح سے زہر بھرے ہوئے ہیں یہ بالکل وہی نعرے ہیں جس کے پہلے قوم کو خراب کرنے ہی کوشش کی گئی کہ کیا ضرورت ہے دشمنوں کا ذکر کرنے کی نا دشمنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سیرت ہے سنت ہے قرآن کی اور انبیاء کی تعلیم یہی ہے کہ انبیاء کو بھی پہچانا جائے دشمنوں کو بھی پہچانا جائے کیا ضرورت ہے فضائل بیان کرنے کی عمر بالمعروف ہوں عمر بالمعروف واجب ہے بلا شک واجب ہے میرے خواہد جتنی زیادہ ویڈیوز جتنے موضوعات پر ہم نے کی ہیں اتا عربی فارسی میں کسی بھی زبان میں ایران یا عراق کے بھی کسی عالم کی پوری سیریز فقہ شیعہ کے اوپر اتنی بڑی کسی کی نہیں ہے یاد رکھے لیکن عمر بالمعروف کی آڑ میں اہل بیت کے فضائل کو چھپایا جائے یہ سب سازشیں ہوتی ہیں نعرے ہوتے ہیں ان چیزوں سے آشنا ہونا چاہیے یہ جو ابھی کام ہوا ہے انتہائی خطرناک ہوا ہے اس کے بعد ہمارے ذاکرین پر حملے ہوں گے تدریجان مجالس کو کنٹرول کیا جائے گا بہت سارے پرابلم کے لئے سب کچھ کام ہو رہا ہے اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ جو کتب اہل سنت میں جگہ جگہ توہین رسالت ہے وہ ان کو دکھانی ہوگی کہ جن کتابوں میں توہین رسالت ہے پہلے ان کو بین کیا جائے توہین رسالت جن کتابوں میں خسن سیاہ ستہ میں ان کو ماننے والوں کی زبان سے توہین رسالت کی بات ہی اچھی نہیں لگتی وہ سہائے ستہ جس میں اشرف الانبیاء کے بارے میں ہے بخاری کا ہے اس پر پورا ہمارا لیکچر بھی ہے کہ اشرف الانبیاء نے ماذا اللہ ماذا اللہ بخاری کے بخول بہت سارے علماء کے بخول بہت ساری ان کے روایات نے حتی ان کے علماء کے بخول اجمع روبات راویوں کا اجمع اس پہ کس بات پہ کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ کیا ہی دفعہ اشرف الانبیاء نے خودکوشی کی کوشش کی تم بخاری میں خودکوشی کی کوشش کی روایتوں کو لکھنے کے بعد پوری دنیا سے دعویٰ کرتے ہو اور لڑتے ہو کہ توہین رسالت نہیں ہونی چاہیے توہین رسالت تم کر رہے ہو اب یہ پالیسی کیا ہے ان کے علماء کی اتنا شور مچاؤ کہ کوئی بھی ان کی چیزوں کو بیان نہ کرے لہٰذا انڈیا میں جو کتاب لکھی گئی تھی جس میں لفظ رنگیلہ اتائے نام بھی لینا مناسب نہیں ہے رنگیلہ رسول وہ سب سیاہ ستہ کے مسادر تھے سلمان رشدی کہ جو خود حیدرباد دککن کے اہل سنت گھرانے سے ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے سرچنک ورسز اس کا دار و مدار اہل سنت کی حدیث غرانیخ کے اوپر ہے کہ اس کو تفصیل زبیان نہیں کر سکتے حدیث غرانیخ میں صرف اتنا بتاتے چلیں کہ جب وحی نازل ہوئی تو ماذا اللہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بخول علماء اہل سنت کے جس کی پینتس چھتیس جو ہیں ترق ہیں اور اس میں بھی علماء نے کہا ہے کہ اتنی زیادہ ترق ہیں اتنی زیادہ اس کی راوی ہیں کہ اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اب اس کے بعد دعبہ کر رہے ہیں توہین رسالت کا یہ کیوں ہے تاکہ چھپا لیا جائے بلکل ویسے ہی جیسے کہ جناب عائشہ سے نقل ہوا تھا قرآن بخری کھا گئی ڈال دیا شیعوں کے اوپر کیوں ڈال دیا تاکہ توجہ ادھر نہ ہو ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں کو کھول کے دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ یہ مزید اس نام سے دہشت گردی نہ کر سکیں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اور شہید نوید عاشق بیئے کے درجات کی بلندی کے لئے دوبارہ با آواز بلند سلوات نوید عاشق بیئے کے لئے محمد نوید عاشق بیئے کے لئے نوید عاشق بیئے کے لئے موسیقا